یہ جو مٹی کا تیل ہے یا ڈیزل ہے یا پیٹرول ہے یہ تو میرے بھائی اس کو تو دو سا سال بھی نہیں ہوئے یہ اگست ایٹین ففٹین نائن کے اندر پہلا تیل کا کواں نکلا تھا پنسلوینیا امریکن ریاست کے اندر اس سے پہلے کسی بزرگاں نے دین کو نہیں پتا چلا کہ زمین کی گہرائیوں کے اندر تیل موجود ہے سر ایڈون نے دریافت کیا تھا اتنی بڑی دھاڑی تھی ہے کرنل ایڈون تو آج اگر مسلمان ہوتے تو آپ سارے رحمت اللہ لے ان کو کہہ رہے ہوتے تو بزرگ تو پھر ان کو مانے نا ان کو بھی حساتی طور پر یہ سارا ہوا وہ آج تک انہوں نے وہ کواں تیل کا باقی رکھا ہے لوگ اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں کہ پہلی دفعہ انسانیت کو پتا چلا کہ زمین کے نیچے اتنا بڑا خزانہ موجود ہے تیل کی شکل کے اندر تو میرا معصومانہ سوال ہے جو یہ بزرگ دعویٰ کرتے تھے کہ جی وہ نیچے دیکھا تو ساتوں زمینیں کراس ہو گئیں اور اوپر دیکھا تو عرش تک پہنچ گیا ان کو تیل نہیں نظر آیا اور جدر یہ لوگ جایا کرتے تھے مکہ مدینہ کے اندر وہاں تو نینٹین سکسٹیز میں جا کے تیل نکلا ہے یہ بزرگ وہاں جا کے کیا کرتے رہے ہیں ان سے کیوں نہیں تیل نکلا تو اس کا مطلب یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں آپ سے دنیا کو اللہ نے بغدر ایفرٹ رکھا ہوا ہے اور یہ اس حوالے سے نبی الاسلام کی ایک حدیث یہ سارے معاملات کے لیے کر دے گی مسلم شریف میں اوپر ترے تین احادیث موجود ہیں کہ نبی الاسلام کے مبارک زمانے کے اندر نر اور مادہ کا ملاب کروایا جاتا تھا اچھی خجور کی پرادکٹ لینے کے لیے تو نبی الاسلام ایک جگہ سے گزرے اور لوگ اس طرح کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو تو کیا ہے ان کا یا رسول اللہ ہماری فصل کم ہوتی ہے نبی الاسلام یہ کہہ کے وہاں سے چلے گئے انہوں نے خود سے اسے کنسیر کیا کہ نبی الاسلام نے اسے پسند نہیں فرمایا انہوں نے اس سال وہ معاملہ نہیں کیا اور ان کی فصل کم ہو گئی اور شکاید لے کے نبی الاسلام کے پاس آگئے کیونکہ اس زمانے میں 295 سی نہیں تھی ان کا یا رسول اللہ آپ نے مشورہ دیا اور دیکھیں ہماری فصل کم ہو گئی ہے اور یہ مولانا شریف نہیں ہے صحیح مسلم شریف ہے تین حدیث ہیں اور اس کے اوپر بقیدہ باب باندھا گیا ہے کہ کن معاملات میں نبی الاسلام کی اطاعت کرنا واجب ہے اور کس میں نہیں ہے یہ ہمارے نبی کے یہ حصل ہے یہاں تو جہل لوگ ہیں انہیں مسئلہ نہ بھی پتا ہو تو کوئی نہ کوئی جھوٹ سچ مکس کر کے بتا دیتے ہیں نبی الاسلام کے پاس جب شکایت آئی تو آپ نے فرمایا میں نے تمہیں منہ تو نہیں کیا تو انہوں نے کہا رسول اللہ ہم نے تو یہی سمجھا تو آپ الاسلام نے فرمایا کہ اگر میں دین کے حوالے سے تمہیں کوئی مشورہ دوں اللہ کے ریفرنس سے وہ لے لیا کرو البتہ تمہارے دنیاوی امور کے اندر اگر میں کوئی مشورہ دوں تم دنیا کے کاموں کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو زیرا نبی الاسلام کا تو ایکسپیرینس نہیں تھا خجور کی فصل کے اعتبار سے آپ کا ایکسپیرینس تھا بھیڑ بکریاں چرانے کے اعتبار سے تجارت کے اعتبار سے اور نبی الاسلام نے کوئی اس میں شرمندگی محسوس نہیں کی کہ تم دنیا کے کاموں کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو اگر میں دینی معاملے میں کوئی مشورہ دوں وہ لے لو دنیا میں کوئی مشورہ دوں تو تم بہتر سمجھتے ہو اگر وہ مشورہ درست ہو تو لے لو ادر وائز وہ میری رائے ہے آج لوگ اتراز کرتے ہیں کہ نبی الاسلام نے ایٹم بم بنانے کا طریقہ کیوں نہیں آپ کو بتایا اس لیے کہ نبی الاسلام ہمارے ہدایت کے امام تھے انہیں اللہ تعالیٰ نے اس فیلڈ کے لیے نہیں بھیجا ہوا تھا قرآن بھی کوئی سائنس کی کتاب نہیں یہ سائنس کی کتاب ہے فیزیکل فنومن آف نیچر جو ایک کومن ابزرویشن کے اندر ہے باقی اتنی ڈیٹینز تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے وہ انسانیت نے وقت کے ساتھ خود لرن کرنی ہے جب اللہ نے آپ کو برین دے دیا ہے تو کریٹر آف برین جو ہے یہ سب سے بڑا ذریعہ ہو سکتا ہے خدا تک مہنچنے کا دماغ بہت بڑا ذریعہ اللہ نے انسان کو وقت کے ساتھ یہ ایولوشن کرائی ہے ترقی کروائی ہے بارالنبیر اسلام نے کہا کہ میں اگر دنیا کے اعتبار سے کوئی مشورہ دوں تو تم بہتر سمجھتے ہو اپنے کاموں کو